یہاں ایک سوال بنتا ہے مانے یا نا مانے عبدالعوی بھائی دیکھیں پہلے تو آپ ٹی وی پہ نہیں آتے تھے پھر اس کے بعد ٹی وی پہ آئے پھر ٹی وی پہ آئے تو پھر ٹی وی پہ ایسے آئے کہ پھر دنیا نے دیکھا جو بھی کام کریں گے ہمارے ایک شریعہ بورڈ ہے ہم پہلے اس کی اجازت لیں گے اور پھر ہم اس پر عمل کریں گے آپ کا اصلی نام فیصل ہے یہ ہمیں پتا چلی بات کیا بات ہے یہ بات صحیح پتا چلی ہے لگتا ہے میرے آنے سے پہلے آپ نے کچھ جاسوسی کی ہوئی ہے ساری دنیا جو بھی مجھے یوں جانتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے داو اسلامی میں وہ عبدالعبی بھائی جانتے ہیں لیکن آپ اندر کی بات نکال کے لے آئے ہیں سپورٹ سے کوئی دلچسپی یا کبھی کھیلا ہو کبھی دیکھا ہو کیا ایکسپیرینس رہا جنون کی حد تک شوق تھا وہ کرکٹ کا تھا پھر میں اپنے جو ہمیں کلفٹن میں رہتا تھا اس زمانے میں تو کلفٹن کیکر کے ٹیم کا میں کیپٹن بھی تھا مدنی چینل سے سیلری کتنی ہے آپ جی بہت زیادہ سیلری ہے میری الحمدللہ اور وہ اللہ کی رحمت سے آخرت کی سیلری ہے پچیس ملین تیس ملین چالیس ملین آپ لوگوں کی کیسے فیورشپ آ رہی ہے اس کا جواب تو آپ دیں آپ کی کیوں آ رہی ہے اسلام علیکم معزز قواتین و حضرات میں آناظر علی ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدا را راہ سنت پہ چلا دے میں بہت خوش بھی ہوں اور میرے لئے بہت بڑا دن بھی ہے کیونکہ دوستو جو رہنما ہوتا ہے نا جو معاشرے کا رہنما ہوتا ہے وہی اصل رہنما ہوتا ہے اور آج وہ رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے آج عبدالحبیبہ تاری ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم وآلہیکم سلام ورحمت اللہ عبدالحبیب بھائی خیریت سے الحمدللہ دل بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے میک اپ بہت اچھا کیا بھائی آپ نے آپ کے سامنے ہی کیا ہے میک اپ بہت اچھا کیا بھائی آپ نے مجھے انہوں نے کہا کہ میں میک اپ کر لیتا ہوں میں سمجھا کوئی ٹچنگ وچنگ بولے نہیں بھائی ایسی کو بات نہیں ہے وضو کرنا ہے میں نے میں نے کہا ہمارے میک اپ تو خیر عبدالحبیب بھائی کچھ اور ہی ہوتے خیر ماشاءاللہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے تازہ وضو جو ہے وہ الحمدللہ انسان کو فریش بھی کر دیتا ہے اور دعوت اسلامی والے ہم اپنے مدنی چلے پر جانے سے پہلے یہی میک اپ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ عبدالحبیب بھائی خوبصورت پہتے ہیں گورے بھی ہیں آپ یہ کوئی کریم ہے یا مطلب آپ شروع سے ہیں کریم ہوتی تو وضو کے بعد مجھے پھر لگانی پڑتی اچھا ایک تو پہلے آپ نے یہ دیکھ لیا ایکچولی یہ اللہ کی عطا ہے اللہ جسے چاہے نوازتا ہے لیکن یہاں میں تھوڑا سا چونکہ آپ نے موضوع چھیڑ دیا ہے خوبصورتی کے حوالے سے بھی ایک بات کر لیں کہ لوگ بعض وقت اپنے آپ کو جب رنگ ساملہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ڈی مورالائز فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے دنیا کی خوبصورتی کی ایک اہمیت ہے لیکن دنیا کے سارے خوبصورت ان کے قدموں پر قرمان ہیں اور ایک دن وہ ہوگا قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے میں تو رب سے یہ دعا کرتا ہوں آپ بھی آمین کہہ دیں کہ اللہ اس دن چمکتا چہرہ آتا فرمائے اس چمکتے چہرے کا کیا فائدہ یہاں تو چمک رہا اور وہاں سیاہ ہو جائے اللہ کرے کہ وہاں کا چمکتا چہرہ میں جائے آپ کا اصلی نام فیصل ہے یہ ہمیں پتہ چلی بات کیا بات ہے یہ بات صحیح پتہ چلی ہے لگتا ہے میرے آنے سے پہلے آپ نے کچھ جاسوسی کی دراصل اس کے پیچھے تھوٹی چیزی ایک سٹوری ہے یقین میرا نام ڈاکیمنٹس میں فیصل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو اس کے بعد فیصل نام رکھا گیا فیصل پورا نام فیصل میرے والد صاحب کا نام یاکوب ہے فیصل یاکوب تو ہوا یہ کہ جب نام ہم میمن ہے تو ہمارے میمنوں میں کیا ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت ایک ازان کا نام رکھا جاتا ہے تو ازان کا نام جو ہے میرا حبیب رکھا گیا اور پکارنے کے لیے کہہ لیں فیصل رکھا گیا اور ایک میں چھوٹا سا اشارہ کر دیتا ہوں شاید کئی لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو سیونٹی فور کی پیدائش والے فیصل بہت ملیں گے یہ ایک میں آپ کو راز کی بات ہوتا چودہ اکتوبر انیس سو چھوٹر تو ویسے میری ڈیٹ آف برت ہے لیکن وہ الحمدللہ ستائیس رمضان بھی ہے اور میری والدہ بتاتی تھی مرحوما کہ جب میری پیدائش ہوئی تو شب قدر کی رات تھی صبح صادق کا وقت تھا تو پہر میں بتا یہ رات تھا ہب ہوا یہ کہ جب میں بعد میں آکے اپنی ینگ ایج میں دعوت اسلامی میں آیا اور ہمارے پیرو مرشد امیر اہل سنت مولانا علیہ السلام قادری صاحب کو جب پتا چلا کہ میرا آزان کا نام حبیب ہے اچھا میرے دادا کا نام بھی حبیب ہے تو اس وجہ سے بھی میرا نام حبیب رکھا گیا تھا تو والدہ نے رکھا ہوگا تو پھر امیر اہل سنت نے جب برا لیاس قادری صاحب انہوں نے کہا جب اتنا پیارا نام ہے تو ان کو پھر آپ عبد الحبیب پکھا تو وہی سے اب ساری دنیا جو بھی مجھے یوں جانتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے دعوت اسلامی میں وہ عبد الحبیب ہی جانتے ہیں لیکن آپ اندر کی بات نکال کے لے آیا کتنے ممالک میں آپ کا experience رہا ہے traveling کا totally کبھی بیٹھ کے اس طرح پورا calculate تو نہیں کیا اگر میں approximately بتاؤں تو میرے more than 300 international travels ہوں گے اور اس میں اگر countries کو میں count کر لو تو 62, 63 countries ہوں گے میں کہہ رہا ہوں موجزز کا باتی اتنی traveling بندوں کا کان بند ہو جائے اتنی traveling کر کر کے عبد الحبیب بھائی اتنی traveling 62, 63 countries fresh countries جی 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 یعنی اگر ہم اس کو multiply کرے کہ کئی countries میں 20 بار جانا ہوا کئی 30 بار جانا ہوا ملا کہ وہ 300 ہو جائیں گے اس لئے میں نے کہا کہ وہ 300 سے زیادہ travel ہو جائیں گے countries جہاں پر visit ہوا وہ almost 62, 63 آپ کو تو airports کے اکثر عملے جی 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 ایسا ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ airline والوں نے کہا بھی تھوڑے دنوں پہلے تو ہمارے ساتھ تھے جاز میں تو وہ ہو جاتے ہیں